قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چار کتابوں کا ذکر کیا ہے ایک تو ہمارے عمال کی کتاب دوسری قرآن از خود تیسری عمل کتاب اور چوتھی ہر دور کی کتاب اور آج کی ویڈیو میں ہم ان چاروں کتابوں میں فرق جانیں گے اسلام علیکم میرا نام ہے وسیم احمد افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہمل قرآن ہمارے عمال کی کتاب کا تو بہت ہی سیدھا سادھا سا معاملہ ہے اور وہ یہ کہ ہماری گزری ہوئی ساری زندگی ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ القحف کی آیت نمبر 49 میں اس طرح سے کیا یعنی انفرادی حیثیت میں ہم نے زندگی میں کیا کیا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو نہ صرف قرآن بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چاروں کتابیں اصل میں گزرے ہوئے وقت کی کمپائلیشن ہے معاملہ کچھ یوں بنا کہ حضرت آدم اور ان کی بیوی سے سسرال اور نصب کے علیہدہ علیہدہ دو سلسلے چلے اور ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے اور وہ دین بھی روزے اول سے تیہ ہو گیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر اپنا قانون قدرت وحی کر دیا تھا کہ نظام قدرت کے ساتھ ہم اہنگ رہتے ہوئے آپس میں نہ صرف اس نے سلوک سے رہا جائے بلکہ ڈیلیکیٹ بیلنس آف نیچر کو نہ چھیڑتے ہوئے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی در ترقی کرتے چلے جائے لیکن پھر لوگوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے سب سے پہلے نبی حضرت نور رسول اللہ تھے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے کیونکہ ان کی قوم بے ربط کسرت عبادی میں مبتلا ہو چکی تھی اس زم میں مزید تفصیل جاننے کیلئے آپ اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بھار کیف وقت آگے کی طرف بڑھ رہا تھا اور انسان اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو پریکٹس کرتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ موسیٰ رسول اللہ کا وقت آیا تب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ وقت کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلی کتاب توریت نازل فرمائی اور جو سبق روزے اول سے تیہ ہو گیا تھا لیکن انسان وقت کے ساتھ بھول گیا تھا تو حضرت آدم سے لے کر موسیٰ رسول اللہ کے دور تک کہ انسانوں کے اچھے برے تجربات اور حالات و واقعات کو بنیاد بنا کر اس وقت کے انسانوں کو رہنمائی دی اسی طرح پھر وقت مزید آگے کی طرف بڑھا اور دعود رسول اللہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی پھر اسی طرح عیسیٰ رسول اللہ کے وقت تک انجیل اور آخر میں مہر نبوت محمد رسول اللہ کے وقت تک انسان اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کو اچھی طرح سے پریکٹس کر چکا تھا اس وجہ سے قرآن آخری کتاب ہے اور اب ٹیکنیکلی سپیکنگ چونکہ کسی نبی کی ضرورت نہ ہے اس لیے مہر نبوت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے اب اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سابقہ تین کتابوں کی اہمیت کم ہو گئی بلکہ بنیادی طور پر ہر کتاب میں ایک ہی سبق ہے اور وہ یہ کہ ایک اللہ کو مان لو اور اسی کی بندگی پر قائم رہتے ہوئے آپس میں حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو اسی طرح ہر نبی نے اپنے وقت میں ایک ہی پیغام دیا کہ اپنے سابقہ باپ داداؤں کے مقرر کردہ منجمد رسوم روایات کو چھوڑ کر وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے آپس میں حسن سلوک کرو اور آگے سے آگے بڑھو اصل میں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کرنا کا ایک طریقہ کار وضا کرتا ہے لیکن آئندہ آنے والے وقتوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے نظام قدرت کو دین کے طور پر مقرر فرمایا اور اسی لیے اسلام کو ہمارے لیے دین کے طور پر پسند فرمایا اسلام یعنی امن یعنی آپس میں حسن سلوک رکھتے ہوئے امن کو قائم رکھا جائے اور وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے سے آگے بڑھا جائے البتہ قرآن کو صرف زمانے کا ایج حاصل ہے اگر انسان ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتے اور فرقوں میں نہ بڑھتے تو پھر کبھی کسی نبی کی اور نہ ہی کسی کتاب کو نازل فرمانے کی ضرورت پیش آتی لیکن انسان سخت ظالم ہے جس نے اپنے ماضی سے یا پھر کسی کتاب سے کچھ نہ سیکھا نہ ہی کسی نبی کی قدر کی بھارکیف اب بات کرتے ہیں ام الكتاب اور ہر دور کی کتاب کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرات کی آیات نمبر 38-39 میں اس طرح سے کیا ام الكتاب اور ہر دور کی کتاب اصل میں آپس میں انٹرلنگڈ ہیں ام الكتاب اصل میں کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں تمام تر بنیادی انسانی حقوق درج ہیں اور اس کتاب کو بھی سٹینڈرڈ کے طور پر ہمارے سامنے رکھ کر ہمارے انفرادی عامال کی کتاب سے کمپیر کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ہر دور کے لیے کون سی کتاب ہے ہر دور کے لیے وہ کتاب ہے جسے ہم تحریری شکل میں مسلسل لکھ رہے ہیں اس کتاب میں حضرت آدم سے لے کر نہ صرف آج تک بلکہ تا قیامت تک کے آنے والے انسان اپنے لیے مقرر کردہ جو بھی نظام حکومت قواعد و ضوابط اور قوانین اور ان میں رد و بدل آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک بھی کرتے رہیں گے تو وہ درج ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرات کی آیت نمبر 39 میں اس طرح سے کیا اسی طرح اگر کوئی بھی ریاست کوئی غلط قانون پاس کرتی ہے یا پھر اس طرح کے قائد قوانین بناتی ہے جن کا مقصد شہریوں کو فیسلیٹ کرنے کی بجائے انہیں زبردستی کنٹرول کرنا ہو تو پھر اس صورت میں ریاستی عراقین بھی بری طرح پکڑ میں آئیں گے مثال کے طور پر انگریز نے ہر وہ قانون یا سسٹم بنایا جس سے عوام کو زبردستی کنٹرول کیا جا سکے اور دکھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج تک اسی سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں اور اس طرح ہر دور کی کتاب کی مزید وضاحت اللہ تعالی نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 62 میں اس طرح سے کی اور اسی طرح اگر ہم نے اپنے ملک کے بنائے ہوئے کسی بھی ایسے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی جو ہماری ہی جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی ہمیں دے رہا ہوگا تو سورہ المومنون کی آیت نمبر 62 کے مطابق عوام سے بھی اس کا حساب ہوگا ریاستی عراقین کو کس طرح کی کالٹیز کا حامل ہونا چاہیے اس بابت مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بے شک عوام یا حکمران ہر انسان کو اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کا حساب دینا پڑے گا اسی طرح ہر دور کی کتاب کی ایک اور شکل بھی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی ایک شخص یا پھر مختلف لوگوں کا گروہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس کے بعد یہ گمراہی میں مقتلا نہ ہو تو ایسی ہر کتاب کو بھی ہر دور کی کتاب کہیں گے مثلا ڈاکٹر اقبال صاحب کا کلام اپنے دور کی بہترین کتاب تھی البتہ ذہن میں رہے کہ انسانیت کی بھلائی کی خاطر لکھی گئی ہر دور کی کتاب چونکہ انسانوں کے ہاتھوں کی لکھیوی کتابیں ہیں اور وہی غیر مطلوع کا نتیجہ ہوتی ہیں اور وہی غیر مطلوع صرف وقت کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اس لئے ہر دور کی کتاب کی ویلیو صرف اپنے وقت تک ہی محدود رہتی ہے وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق جاننے کے لئے آپ اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج بھی اگر کوئی صاحب انسانوں کی بھلائی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر خلوص نیت سے کوئی کتاب لکھیں تو وہ بھی اس دور کی کتاب کہلائی گی آساب اکہیف بھی اپنے غار میں ایک رقیم مرتب کر رہے تھے رقیم کا مطلب ہوتا ہے پتھر پہ لکھی ہوئی کوئی تحریر آساب اکہیف کا معاملہ ایک وسیع موضوع ہے اس لئے اس بابت کسی اور خطاب میں تفصیل سے ذکر کریں گے باہر کیف یہ تھی ان چار کتابوں کی تفصیل ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے اگلی خطاب کا موضوع ہوگا خواب اور ان کی تعویل اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو موسیقی